موسیقی وزرہ سینیوہ سیادہ اور حریش راؤ نے پچاس بستروں والے سرکاری دواخنے کا امیر پیٹ میں معاینہ کیا اس موقع پر وزیر سید حریش راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ریاست میں کانگریس کے دور میں صرف تین ہی میڈیکل کالیجس تھے تاہم ٹی ایر ایس کے برسر اختدار آنے کے بعد جاریہ سال بارہ میڈیکل کالیجس قائم کیے گئے آنے والے برسوں میں ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ کرتے ہوئے ان کی تعداد کو تینتیس کر دیا جائے گا وزیر کے موصف نے کہا کہ ریاست میں تینتیس پیلوٹیو کیئر سینٹرز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے ہر زلے میں ایسا ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے ہر پبلک ہیلت سینٹر سرکاری دواخلے میں ستاون قسم کے معاینے مفت کروائے جا رہے ہیں حکومت نے تینتیس ٹی ڈائیگنوسٹک سینٹرز بھی قائم کیے ہیں آرگیشری سکیم سے متعلق کانگریس کی تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاریہ سال تین لاکھ بانسٹھ ہزار افراد نے آرگیشری سکیم کی خدمات سے استفادہ حاصل کیا ہے وزیراعظم نریندر موڈی کے دورہ ہیدرباد کے موقع پر ان کے استقبال میں فلیکسی بورڈز لگائے گئے تو دوسری طرف تلنگانا سے کیے گئے وعدوں کو یاد دلاتے ہوئے شہر کے مختلف مقامات پر بینرز لگائے گئے بی جے پی کی جانب سے وزیراعظم کے استقبال کے ستسلے میں فلیکسی بورڈز لگائے گئے ہیں بیگم پیٹ ائرپورٹ پر زافرانی جماعت کے لیڈروں اور کارکنوں کی جانب سے یہ فلیکسی بورڈز لگائے گئے تاہم موڈی کے دورے کی مخالفت کرتے ہوئے بعض بینرز نوجوانوں کی جانب سے لگائے گئے ہیں ان سترہ بینرز میں سترہ سوالات پوچھے گئے ہیں موڈی کی مخالفت میں لگائے گئے بینرز میں ریاست کے کالش فرم پروجیٹ کو قومی درجہ نہ دینے پر سوال اٹھایا گیا ان بینرز میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے کی قواہش کی گئی ایک ایسا ہی بینرز میں خازی پیڈ میں ریلوے کوچ فیکٹری کے قیام کے سلسلے میں مرکز کے وعدے کی بھی یادہانی کروائی گئی ہے یہ بینرز شہر میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں گاندی نیچروپتی میڈیکل کالیج کی امارت کی گیٹ پر بھی ایک ایسا ہی بینر لگایا گیا ہے ترنگانہ کے لیے نو ادیالیا تعلیمی دارے کو قائم نہ کرنے پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے ساتھ ہی ہلڈی بوٹ کے قیام کا وعدہ بھی یاد دلایا گیا ہے لانوزار میں کلچپ کپڑوں کی ایک دو منزلہ دکان میں آگ لگ گئی مقامی افراد نے بتایا کہ یہ آگ تیزی سے پھل گئی اس واقعے میں دکان جل کر مکمل طور پر خاکستار ہو گئی آگ کے ساتھ کسیف دھوان بھی دیکھا گیا اطلاع ملتے ہی فائر بگیٹ کے عملے نے وہاں پہنچ کر دو گھنٹوں کی جدو جہد کے بعد آگ پر قابو پایا پولیس نے اپتدائی تحقیقات میں شبہ ظاہر کیا کہ شورٹ سرکٹ آگ لگنے کی اہم وجہ ہے وزیراعظم موڈی کے دورے ہیدرباد کے موقع پر صدر پی سی سی ریون ریڈی نے کھلا مکتوب جاری کیا ہے انہوں نے اس مکتوب میں موڈی سے نو سوالات پوچھے انہوں نے ریمار کیا کہ گوشتہ آٹھ برس سے بی جے پی اور تلنگانہ کی کبرا جماعت اٹی ایر ایس کے درمیان او فی وی کول جیسے اٹوٹ تعلقات ہیں یہ کہتے ہوئے کہ دونوں جماعتیں عوام کی خواہشات کی تکمیل میں ناکام ہو گئی ہیں انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کالش ورم پروجیکٹ میں بڑے پیمانے پر رشوت کوری ہونے کا دعویٰ کرنے والی زافرانی جماعت نے اس کی سی وی اے کے ذریعے کیوں تحقیقات نہیں کروائی ہے انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ کالش ورم پروجیکٹ وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راؤ کے لیے ایٹی ایم میں تبدیل ہونے سے متعلق بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے الزام لگایا تھا تاہم اس کی بھی کیوں تحقیقات نہیں کروائی گئی انہوں نے ریاست میں ہلدی بوٹ کے قیام اور قاضی پیٹ ریلوے کوچ فیکٹری کے بارے میں بھی سوال اٹھائیں انہوں نے کہا کہ گریجین یونیورسٹی کے قیام میں بھی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی ہے ساتھی آگل آباد سمیٹ فیکٹری کا اہیا بھی نیا نہیں کیا گیا ہے آصف نگر کے سابر نگر میں ٹولی کے حملے میں ایک شخص زخمی ہو گیا پان کی دکان چلانے والے خرم نے کہا کہ اس کے دوست اظہر نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس پر حالت نشے میں معاملی بات کا بہانہ کرتے ہوئے حملہ کر گیا جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا انہوں نے پولیس سے خواہش کی کہ حملہوروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے اس حملے میں ان کے سر پر زخم آئے میرا نام فرم ہے میرا پتہ پانچوب ہے سابر نگر میں میرا ساتھ والا دوست ہے اس پلاسمنڈی چھے انہیں نام کیا ہے نام حضر ہے اس تھا چار دن پہلے اس آوازیاں ہوا میسٹین جہروں تھا ڈکے پہ آیا تھا انہیں تو خلکی سے ہاتھ لگ گیا انہیں نشے کی حالت میں تھا اس ٹرکس لیتا تھا انہیں گولیاں کھاتا تھا تو اس کی حالت میں تھا انہیں تو ہاتھ لگا تو انہیں مارا مارا انہوں کے بکا کے پھرہ پپلک تھی جمع کر دیا تھا پھر اس کے آج چھوٹا بھئی آکے بات چھت کر کے پھر بڑھا دیا پھر دوسرے دن آکے پھر بات چھت کر کے بات چھت کر کے کامپرمیس کا لیے تھے ہو گیا تھا کر گیا تھا پھر شام میں آکے بھی بات چھت کر گیا پھر آج پلٹ کے آکے پانچوں کے ساتھ آکے حملہ کرا میں اکیلا ڈبے پہ تھا اکیلا ڈبے پہ تھا میں اور ایک جنا دو جنے تھے دو جنے پچھے سے مار رہے تھے خریداری کے آس سے ہے کہیسا کرکا ہیسا آیا لگا لانی کیسی تھی ہوں خریداری کے آس سے آیا تھے ہوں گا میں اندر گوز کے مار رہے ہوں گا کتے جنے تھے ہوں گا پچھانتا آپ تین جنوں کو پچھانتا ہوں اس میں سے کچھ نام یاد ہے ازار ایک نام ہے ایک ننو ایک نام ہے جلانی نام ہے ایک کا نام سلمان ہے کیا کچھ دشمنی تھی پہلے کیا آپ کی دشمنی نے صرف کلاس مڈتا تھا دوستانا اچھا تھا کچھ دشمنی تھیشنے سے تھا یہ نشاہ گڑھتا تھا دن شام پورا نشاہ نشاہ کی حالت مراتا تھا ٹرکس لیتا تھا گولیاں کھاتا تھا ابھی بھی تھا سو ابھی بھی اسمیس تھا چار پانچے میں آئے کے ساں حملہ کرتے پولیس سے کیا ہے آپ گورنمنٹ سے کیا چاہ رہے ہیں میری بکلیش ایسیٹی ساہب بیسیٹی ساہب ساہب بیسیٹی ساہب سے گزارش ہے کہ انہوں کے اپر سکسکاروائی لیو آج جانجہ پینے آلوں کے آنے اور آج میرے ساتھ دعا کل کے دن دوسروں کی بھی ساتھ آپ کو کسے مارے کچھ یاد ہے میرے کو میں چاہ کو ایک جنا چاہ کو لگا رہا تھا ایک جنا چاہ کو لگا رہا تھا تو میں پلٹ کے بھاگروں تھا بھاگتے کی پچھے سے ایک جنا مار دیا سر پر پورے تاکے لگے تھا کتے ٹاکے کچھ یاد ہے آپ کو چار پنس ٹاکے لگے میرے بہدر پرے میں بارش کے پانی کے نکاسی میں اہم رکاوٹ ماجد کرانہ اسٹور منہ دم کر دی گئی نالے کی توسی میں ماجد کرانہ اسٹور کو توڑ دیا گیا مہدر پرے کے مجلسی رکعہ اسمبلی محمد موظم خان اور کشن باغ کے کارپوریٹر حسینی پاشا کی نگرانی میں بلدیا نے یہ انہیدامی کاروائی کی سی سی ایس سپیشل کرائم ٹیم نے کلسنپورا پولیس اسٹیشن حدود میں سٹا مٹکہ کاریکشن ایجنٹ کو حراست میں لے لیا کلسنپورے کا روڈی شیٹر افسر مفرور بتایا تھا ہے پولیس نے تیرہ ہزار روپے کی رخم سیل فون اور سٹے کی چٹھیوں کو ضبط کر کے مزید کاروائی کے لیے کلسنپورا پولیس کے حوالے کر دیا متحدہ رنگا ریڈیو اور ہیدرباد کی رائیس ملرز اسوسییشن کے انتخابات منخد ہوئے اسوسییشن کے نئے صدر رام ناتھم نے کہا کہ رائیس ملرز کے مسائل کو حکومت کے علم میں لائے جائے گا نومتخب کمیٹی کو سابق صدر لکشمین آرائنا اور بالیہ نے مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک تملناوں کا اظہار کیا ہیدرباد رنگاڑ جلہ رائیس مل آسوسیشن نے نکل لو ساہ کرینچنا رائیس مل سوزر لندر کی نامسکارم یہ ویجے مو امرواد لکشمین آرائنا پببالیا ساہ کرام بیجے مو یہ ویجے مو تروتہ ملرز اوڑا ماندر مک ساہ کرینچی دو میلowing پرام channel ساہ کرینچی دو میل Luoq میل fibreyk disappointing میل제로 Birmingham kami tenger سرور نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئے افسوسناک واقعے میں ایک خاندہ نے اجتماعی خودکشی کی کوشش کی تفصیلات کے مطابق ششی کمار اور فچندر شیکھر کا تعلق خمم سے ہے وہ اپنی بیوی شویتہ اور دو کمسین بچوں کے ہمراہ حال ہی میں شہر پہنچا اور شہر کی ایک لوج میں قرائے سے مقیم تھا اس نے اپنے دو کمسین بچوں رکھوما کمار اور ورون کو قاباور گولیاں کھلا دی اور خود بھی کھالی اجتماعی طور پر اقدام خودکشی کے بعد ششی کمار نے اپنے رشداروں کو فون پر اس بات کی اطلاع دی جس پر وہ فوری طور پر لاج مہنچے اور اس خاندان کو علاج کے لئے دواخنا متقل کیا گیا ششی کمار اور اس کی بیوی کو ابزرویشن میں رکھا گیا ہے ابتدائی تحقیقات میں پولیس کو پتا چلا کہ ششی کمار نے ویریش ریڈی نامی گتے دار کو دو کروڑ پر بطور قرض دیے تھے رقم کی واپسی کے مطالبے پر وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا اور اس خاندان کو حراسان کر رہا تھا جس پر تنگ آ کر انہوں نے خودکشی کی کوشش کی نرمل کے بھائیسہ تحسل دار نریندر کے مکان کی اے سی بی کے اہدداروں نے تلاش لی عامدنی سے زائد اصلا سجاد رکھنے پر نریندر کو گرفتار کر لیا گیا کلیکٹریٹ سے بھائیسہ تحسل دار کے طور پر حال ہی میں ان کا تبادلہ عمل میں آیا تھا اس سے تلاشی کے دوران ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کی اصلا سجاد کا پتا چلا وزیراعظم نے اندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان جی ٹینٹی ممالک اس کے بیسویں سالانہ تقریب اور گریجوشن ڈے تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت تین منطروں ریفارم پرفارم اور ٹرانسفارم پر عمل کر رہی ہے آئی ایز بی ایشیا کے کب سے بہترین کالیجوں میں سے ایک ہے یہاں کے طلبہ سٹاٹ اپ بڑی بڑی کمپنیوں اور قومی ترقی میں اہم حصہ آدھا کر رہے ہیں دوزار ایک میں اس سکول کا اشتتہ اس وقت کی وجہ دن اٹر بہاری باچپائی نے کیا تھا اور اب اس سکول کا صربہ کی تہتات نو سر سزائید ہو گئی ہے تقریب میں گورنر ٹی سندھا راجن مرکزی وزیر سیاحت کیشن رڈی ریاستی وزیر اینڈ ملک بندی ٹی سندھا سادو اور دوسرے شریعت تیلنگانہ کے راج پال سریمتی تمیل سائی ستھاندر راجن جی کینڈری منتری بندل کے میرے سہیوگی سری جی کرشن ریڈا جی تیلنگانہ سرکار کے منتری انڈین سکول اپ بیجنس ایجگویٹیو بارڈ کے چیئرمن دین انڈی پروفیسرز ٹیچرز پیارنٹس اور میرے پیارے یواز ساتھیوں آج انڈین سکول اپ بندیس نے اپنی گوروں میں ہی آترا کے ایک اہم مائلسٹون پار کیا ہے ہم سبھی آئیس بی کی ستھاپنا کے بیس سال پورے ہونے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج انڈین ساتھیوں کو اپنی ڈگری ملی ہے گولڈ میڈل ملے ہیں آئیس بی کو سفلتا کے اس پڑھاؤ پر پہنچانے میں انیکوں لوگوں کی تفسیہ رہی ہیں میں آج ان سبھی کو یاد کرتے ہوئے آپ سبھی کو آئیس بی کے پروفیسرز فیکلٹی سبھی سٹوڈنٹس کو پیارنٹس کو آئیس بی کے ایلومنائش کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ساتھوں سال دو ہجار ایک میں اٹل جی نے اسے دیش کو سمرپید کیا تھا تب سے لے کر آج تک لگ بگ پچاس ہزار ایکزیکٹو یہاں سے ٹرین ہو کر نکلے ہیں آج آئیس بی ایسیا کے ٹاپ بیڈنس کولوں میں سے ایک ہے آئیس بی سے نکلنے والے جو پروفیسرنلز ہیں بدیش کے بیڈنس کو گتی دے رہے ہیں بڑی بڑی کمپریوں کا منیجمنٹ سنبھال رہے ہیں یہاں کے سٹوڈنس نے انیک سٹارٹ اپت بنائے ہیں انیکوں انیکوں نرمان میں ان کی بھومی کا رہی ہے یہ آئیس بی کے لیے اپلپدی تو ہے ہی پورے دیش کے لیے گروہ کا وشہ بھی ہے سانتھیوں مجھے بتایا گیا ہے کی یہ ہائدراباد اور محالی کیمپس کی پہلی جوائنڈ گیجویشن سری ہائدراباد کے بیگن پیٹ ائرپورٹ کے بی جے پی کے کارگنوں سے شتاب کرتے ہیں انہیں کہا کہ پریواد بھی ملک کا ایک اہم مسئلہ ہے انہیں کہا کہ خاندانی سیاست کی وجہ سے ریاست کا نوجوانوں کو سیاست میں حصہ لینے کا موقع نہیں مر رہا ہے خاندانی سیاست کرنے والی جماعت صرف اپنے خاندان کا بلاہی چاہتی ہیں عزیزم نے چیپ میسٹر کی توہم پرستی کا بھی حوالہ دیتے وے کہا کہ توہم پرست لوگ ریاست کو ترقی کی طرف نہیں لے جا سکتے انہیں کہا کہ چیپ میسٹر افتر پردیش یوگی عزیزت سیناس کو بہرکوات دیتے ہیں کیونکہ وہ سادو اور سنت ہوتے وے بھی توہم پرستی پر یقین نہیں رکھتے عظیم تر حضر آباد میں گاڑیوں کی جی سمسی عدود میں ایسی سڑکوں پر جہاں روڈ ڈیوائیڈرز ہوں گے کاروں کی رفتار فی گھنٹا چالیس کلی میٹر بینا ڈیوائیڈر والی سڑکوں پر پچاس کلی میٹر اور کالیونیوں محلوں میں تیس کلی میٹر فی گھنٹا ہوگی جبکہ موٹسگل بسوں آٹو اور گڑڈ ویکس کی رفتار کی حد ڈیوائیڈر والی سڑکوں پر فی گھنٹا پچاس کلی میٹر بغیر ڈیوائیڈر والی سڑک پر چالیس کلی میٹر فی گھنٹا اور کالیونی اور محلوں میں تیس کلی میٹر فی گھنٹا مخرق کی گئی ہے نابینا گنگی اور بھیلے ناجوانوں نے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے دفتر کمیشنر جسمانی معذورین ملک پیٹ پر پورا مندھرنا دیا ان کا کہنا ہے کہ حکمت ان کے مطالبات پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے عربہ پر ذمہ دار سے سسلے میں کئی بار نمیندنگیں بھی کی گئیں لیکن کوئی مضبط کاروائی نہیں کی گئی چیم میسٹر کے جنت شکرہ کرناٹا کے ایک روزہ دورے پر روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے بنگلور میں سابق وزیعظم دیوے گوڑا جنتہ دس سکولر کے صدر اور سابق چیم میسٹر کمار سواری سے ملاقات کی سمجھ رہا تھا کہ چیم میسٹر نے ملک کے سیاسی حالات اور یا سوزنگ کے ساتھ مرکس کے امتیازی سلوک جیسے عمر پر تبادل خیال کیا انہوں نے دوہزار چوبیس کے چنو میں بی جے پی کو اقتداد سے دور رکھنے کے لیے تمام غیر بی جے پی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ضرورت پر دیا تلنگانہ میں یونی فارم فورسس میں بھرچوں کے لیے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ جمعرات تھی حکومت نے پولیس میں ملازمت کے لیے حد عمر میں دو سال کا اضافہ کیا اور درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ کو بھی بیس میں سے بڑھا کر چھ بیس میں کر دیا تھا سترہ ہزار پانسو سولہ مخلوع اجازتوں کے لیے ایک اندازے کے مطابق چلیہ لاکھ سے زاہر درخواستیں آن لائن وصول ہوئی ہیں بی جے پی کے ریاست ستر اور اکنے پارلیمنٹ بندی سنجھے نے تلہگانہ میں بی جے پی کا احترام حاصل کرنے پر رام لاجیہ کے خیام کا اعلان کیا اور کہا کہ خوش آمد پسندی کی سیاست کا خاتمہ کر دیا جائے گا کریم نگر میں ہندو اکتہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ستر مجلس اور اکنے پارلیمنٹ بیسرہ اصدنویسی کو چیلنج کیا کہ وہ ریاست کی تمام مساجد کی خدوائی کریں اور ان میں شیولنگ دستیاب ہو تو وہ مساجد ہندووں کے حوالے کر دیں انہوں نے کہا کہ اگر خودائی کے ادارہ ناشر دستیاب ہوتی ہیں تو وہ رکھ لے سکتے ہیں بندی سنجھے نے کہا کہ بی جے پی کے بستہ دارانے کی صورت میں ریاست میں مسلمانوں کو حاصل چار فیصد تحفظات کو برخواست کر دیا جائے گا اور اردو زبان پر پابندی لگا دی جائے گی مجید بچہ تحریح کے تجمعان امجاد اللہ خالد نے ریاست میں راجہ صاحبہ کی تین نشستوں کے لیے چناؤں میں کسی مسلم امیدوار کو ٹھیکٹ نہ دینے پر سکت احتجاج کیا اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ گوشتہ سات برسوں میں چیف منسٹر نے ایک بھی مسلم سکت کو راجہ صاحبہ کا امیدوار نہیں بنایا جس سے ان کی فرقہ پرست ذہنیت کا اندازہ لگا جا سکتا ہے روح صاحبہ کی سترانی سٹم پر حیدر آباد کے سوا کسی بھی پارلیمانی علقے سے کوئی مسلم مندوار منتقیب نہیں ہو رہا ہے ایسے میں امید کی جا رہی تھی کہ ٹیارس کسی مسلم نمائندے کو راجہ صاحبہ کے لیے روانہ کرے گی دیکھئے سب آنے والے کچھ دنوں کے بعد میں ہندوستان میں راجہ صاحبہ کے کہ سیٹس خالی ہوئے ہیں پورے سٹیٹس میں ٹوٹل فیفٹین سٹیٹس میں تو ہمارے تیلنگانہ سٹیٹس میں بھی جو ہے تین راجہ صاحبہ کے سیٹس خالی ہوئے تھے اور دو دن پہلے ہمارے چیف منسٹر جناب کے چندرہ شکر راو صاحب تین امیدواروں کا نام کا اعلان کیے ودیہ راجو روی چندرہ بندی پارتھا سارتی رڈی دیوا کر دامو در راو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تیلنگانہ دو ہزار چودہ میں الگ ہوا دو ہزار چودہ میں تیلنگانہ الگ ہونے کے بعد سے آج آٹھ سال کا عرصہ ہو گیا ہے لیکن ہمارے تیلنگانے سے کوئی بھی مسلم راجہ صبح ممبر نہیں پہنچ سکا ہے کیسی آر صاحب جو ہے مسلمانوں کے ہمدردی کی تیلنگانے سے ایجیٹیشن میں بہت باتیں کرتے تھے اکثر یہ ان کی تقاریر ہوتی تھی کہ مسلم جو ہے الیکٹیٹ نہیں ہو سکتے یعنی ایم پی یا ایم میلے نہیں بن سکتے ان کو جو ہے ایم میل سی یا راجہ صبح یا کارپوریشنز پہ ان کو دینے سے جو ہے مسلمز آگے بڑھ سکتے ہیں تو مجھے اچھا یاد ہے کہ ایک مرتبہ جماعت اسلامی کا کچھ دعوت افطار تھا بنجارہ فنکشن حال میں آئی تھیں وہاں پر کیسی آر صاحب نے اپنی سدر آر انڈیا صوفی علماء کانسل صحیح شاہ خیرتین خاضی نے بی جے پی کی رہستی صدر برکنے پارلیمنٹ بندے سنجے کشتیہ لنگیازی تقریر کا سخت نوٹ لیتے ہوئے پولیس کو اسخط کیس بک کرنے کا مشورہ دیا اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وزردہ کرا محمد علی اور ڈی جی پی مہندر ایڈی سلسلے میں خاموش ہیں اور یہ ان کی خاموشی مانہ خیز ہے انہوں نے کہا کہ کریم نگر میں ہندو اکتہ ریلک کی پولیس نے آخر اجازت کی کس طرح دی یہ سب سے بڑا سوال ہے مرانا خیرتین نے کہا کہ بی جی پی دوزار تیویس کی اسمبلی چنو سے قبل لیاست میں ماحول کو بگاننے کی کوشش کر رہی ہے وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماء ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہیں ریاست تلنگانہ میں بی جی پی کی سرخہ پرست ذہنیت ہر علاقے میں کھل کر سامنے آ رہی ہے اور برنامہ زمانہ رسوائے زمانہ ریاستی صدر بندی سنجے جو ایک گمنام شخصیت تھے جب سے ان کو بی جی پی کی صدرک ملی ہے یہ بے لگام گھوڑے کی طرح یہ جو ریاست کے پورا منفضہ کو یہ برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کھلے طور پر مسلمانوں کو للکار رہے ہیں اور یہ اسٹیہ لنگیز بیانات دے رہے ہیں کہ اگر بی جی پی سرکار ریاست میں آئے گی تو مساجد کو شہید کیا جائے گا اور ان کے نیچے سے لاشیں نکلے تو وہ مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں گے اور شیو لنگم نکلا تو وہ ہندو خمدہ کر لیں گے بندی سنجے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ شیو لنگم کی حیت کیا ہے شیو لنگم کتنے خسم کے ہیں جہاں بھی تم پتھر دیکھتے ہو اس کو شیو لنگم کہتے ہو ارے اگر تم میں دم ہے تو اسی وقت فوری آپ چنچل بڑا جیل خانے میں جائیے اور وہاں پر گیٹ کے اطراف میں دو شیو لنگم ہیں فوری وہاں پر مندر بنائیے ارے اہاں پر سامنے اوپن ہیں اور آپ جو کھلیوی چیزیں اس کو سوڑ کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو یاد رکھو بندی سنجے تمہاری یہ جو نہ ہرکر تمہاری یہ اس جا دیں گے جسے مسلمان ہم جو نہ بے خوابو ہونے والے نہیں ہیں ہم ہم بلکل اعتدال سے ہم خانون کے دائرے میں ہم تمہارا مخاملہ کریں گے مو توڑ جواب دیں گے ہم تمہاری جو نہ اندیدر بھبکیوں سے ہم دھرنے والے نہیں ہیں تم کو یہ سمجھنا چاہیے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اردو کو ختم کر دیں گے اور جو نہ مسلمانوں کے جو تحفظات ختم کر دیں گے یاد رکھو تم ریاست سے ختم ہو جاؤ گے تمہاری جو نہ تنظیم تمہاری جماعت بی جے پی سے بی جے پی نہ صرف ریاست سے بلکہ ہندوستان سے ختم ہو جاؤ گے لیکن تم مسلمانوں کا آپ کچھ جو ہنا بال بی کا نہیں کر سکتے یہ تمہاری جو ہنا غلط فہمی ہے اور مجھے تاجو بھی اس بات کا ہے کہ ہماری ریاستی سرکار جو سکرول ہونے کا دم بھرتی ہے اور ان کے کجمہ پڑھنے والے ہماری جو سی ایم کو سیکولر سیکولر کہتے ہوئے نہیں تھکتے اور بعض نامنی ہاتھ جو ہنا صحافی جو اپنی دکانہ چلانے کے لیے سی ایم کے خصیدے پڑھتے ہم نہیں تھکتے آج ان کی زبانوں کو کیا زنگ کھا گیا ہے کیا وہ لوگ جو ہنا اس کے خلاف آواز بلد نہیں کر رہے ہیں آج ہماری سالیہ اگریجیم میں ساور کر کا جو ہنا پلٹیٹ لگا دیا گیا ہے کیا یہ ساور کر ٹی ٹی وی کے سینر ریپورٹر میناج الدین خان کا تازیتی جلسہ تیس میں کو سہے پہر تیس بجے میڈیا پلس گن کھانڈری میں منقض کیا جا رہا ہے سنٹرل زون اردو میڈیا اسوشیشن نے صحافتی برادری سے اس دستے میں شرکت کرنے کی خواہش کی ہے سنٹرل زون اردو میڈیا اسوشیشن کی جانب سے مرہوم محمد میناج الدین خان کا تازیتی جلسہ منقض کرنے یعنی کنڈولنس میٹنگ رکھنے کا ہم تمام صحافتی برادری نے ارادہ کیا ہے آپ تو سب جانتے ہیں کہ وہ ایک سینئر صحافی تھے جنہوں نے اپنی سترہ سالہ خدمات کے خوام ملت کے بہت سے اپنے خدمات کو پیش کیے اور تلنگ جد و جہد میں بھی ان کا اہم رول رہا اور حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے اس کی مات حکومت اس کی مات کے لیے اور وقبوٹ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا پھر وہ اچانک ہم سب کو چار میں کے دن شام کے وقت ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے تو بس انہی کی یاد میں یہ تازیت جلسہ منخیط کیا جائے گا میڈیا پلیس پر تین بچے پیر کے دن تیس میں کے دن تو میں تمام صاحب برادری سے اپیل کروں گا اور تمام ساتھیوں سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ وہ ضرور میڈیا پلیس پر تین بجے تشریف لائیں پیر کے دن کہ ہم سب منح صاحب کی خدمات کو یاد کر سکیں اور ان کو خراج اخیدت پیش کر شدید کرمی کے چلتے حضراباد میں جمعیرات کی شام اچانک بارش تے موسم کچھ تک تھنڈا ہو گیا اور عام نے رہت اور سکون کی سانسلی کئی علاقوں میں تیز ہواں کے ساتھ دبردست بارش کے اطلاق ملی ہیں نام پلی میں تاج آئرنڈ کے پاس تیز ہواں کی وجہ سے ایک امارہ سے آنی سلاخ سڑک پر گر پڑا وہاں سے گزرنے والی ایک کارڈ کو بھاری نقصان ہوائے تاہم کسی کے زخمے ہونے کی اطلاع نہیں ملی پولیس ویگم بزار ایک مقادم آزاز کرتے ہوئے مصروف سرگی گھات ہے ممبئی مہاراشترہ کے وزیر برائے اقلیت امور نواب ملک کے بعد ان کے اہل خانہ کی بھی مسئبتیں بڑھ سکتی ہیں نواب ملک کے منی لینڈرنگ معاملے میں گرفتاری کے بعد مسلسل سمن جاری کیے جانے کے بعد بھی ان کی اہلیہ اور فرزن نے انفورسمن ڈائریکٹوریٹ میں حاضری نہیں دی ہے جس کی وجہ سے اب ان کی گرفتاری کا خطرہ بھی لاحق ہے نواب ملک کی اہلیہ اور ان کے فرزن کو کئی مرتبہ سمن دینے کے بعد اگر کوئی اس معاملے میں حاضر نہیں ہوتا ہے تو ایسے میں ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے نواب ملک کی اہلیہ بینجبین اور ان کے دونوں فرزن کو ایڈی نے سمن جاری کر چکے ہیں ایڈی کی تفتیش میں نواب ملک کے ایڈی کئی گھنٹوں سے جاری تھا کہا جارہ ہے کہ یہ تمام دہشتگرد درندازی کی کوشش کر رہے تھے ان کے خبزے سے بھاری مقدار میں اسلح اور گولہ بارود برامد ہوا ہے کشمیر کے آئی جی وجے کمار نے کہا ہے کہ کہ سیکیوریٹی فورسز کو خاص اطلاع ملی تھی اس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا لکھنو گینواپی ماسک کیس مسلم پرسنل لا بورڈ آف انڈیا گینواپی مسجد کے تحفظ کے لئے خانونی جنگ لڑی گا بورڈ نے یہ فیصلہ ایک میٹنگ کے دوران کیا ہے اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ عبادت گاہوں کے تحفظ کے لئے خانونی اقدامات کیے جائیں گے فرقہ وارانہ ہم آہنگی خراب کرنے کی سازش کے خلاف ملک بھر میں عبادت گاہ بچاؤ بیداری تحریک بھی چلائی جائے گی گوٹ کے خمومی صدر مولانا محمد یوسف عزیزی کے صدارت میں یہ اجلاس مناخد ہوا ملاقات میں پلیس آف ورشپ ایک پر تبادل خیال کیا گیا اس دوران کہا گیا کہ مسلم کمیونیٹی پریشان اور بیچین ہے مساجد درگاہوں اور دیگر مخامات کی نویت اور کردار خطرے میں ہے جسے ہم خبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں جس طرح کاشی اور مطرہ سمیت ملک بھر میں تقریباً پچاس ہزار مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس سے آئین اور قانون کے سامنے ایک بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے